بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا توحید توحید کی لگوی معنی یکتہ ماننا ایک ماننا توحید کی کتنے اقسام ہیں تین ذات میں توحید صفات میں توحید صفات کے تقاضل میں توحید آج کا ہمارا ٹاپک ہے شرک شرک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں شرک کے لگوی معنی کیا ہیں اس کے اوپر مفصل نوٹ لکھیں شرک کی اقسام کو مفصل بیان کریں ایز ای لانگ قویسٹن ہمیں آ سکتا ہے ہم سب سے پہلے اس کو ایکسپلین کریں گے اس کے بعد اس کے شارٹ قویسٹن اور ایم سی کیوز کو نوٹ لان کریں گے شرک کے لگوی معنی حصہ داری سانجے پنکے ہیں دین کی اسلام میں شرک کا مفروم اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ دار یا سانجہ سانجے پنک تھرانا اسے ہم شرک کہتے ہیں قرآن میں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے کیونکہ خالق کے مقابلے میں کسی مخلوق کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے خالق کو معبود قرار دیا جائے تمام قوتوں اور اختیارات کا مالک صرف خدا ہے تو بے اختیار مخلوق کس طرح خدائی میں شریک ہو سکتی ہے اشارت باری طالع ہے انا شرک کا لا ظلم العظیم بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے شرک ایک ایسا گناہ عظیم ہے جسے اللہ تعالی روزے قیامت بھی معاف نہیں کرے گا شرک کرنے والا انتہائی بلندیوں سے گر کر انتہائی پستیوں میں جا پہنچتا ہے صورت الحج آیت نمبر 31 میں اللہ تعالی شاہد رماتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک تھرائیا گویا اسمان کی بلندیوں سے گرہ اور پستیوں میں آ رہا ہے کوئی بادشاہ یا حکمران اپنی رایہ کا بڑے سے بڑا جن اور قصور ماف کر سکتا ہے لیکن وہ یہ بات ہر کس برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اس کے خلاف بغاوت کرے اور اس کی بادشاہ اور حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے جب دنیاوی بادشاہوں کا یہ حال ہے تو شہنشاہ حقیقی یہ بات کس طرح گوارہ کر سکتا ہے کہ اس کی خلاف بغاوت کی جائے اور اسے چھوڑا جائے اور اسے چھوڑ کر کسی اور کو مبود یا خدا بنا لیا جائے ظاہر ہے ایسے شخص کا جرم ناقابل معافی ہے احادیث کی روشنی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں تو اللہ نے اس شخص پر دوزک کی آگ حرام کر دی حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اشارت فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا جنت کی کنجی ہے اسلام کی سب سے پہلی اور اہم تعلیم جو ہے وہ توحید ہے یعنی لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے جو چیز مسلمان کو ایک کافر اور ایک مشرق سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے اسی کلمہ کے اقرار و انکار سے انسان اور انسان کے درمیان عظیم الانشان پر پیدا ہو جاتا ہے اس کو ماننے والے ایک گروہ بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوسرا گروہ بن جاتا ہے اس کو ماننے والوں کے لئے دنیا سے لے کر آخرت ترقی کامیابی اور سرفازی ہے اور نہ ماننے والوں کے لئے نہ مرادی ذلت پستی ہے تمام انبیاء کرم کی اجتماعی تعلیم توحید ہی ہے جیسے کہ قرآن پر میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں شرک صرف یہی نہیں کہ پتھر یا لکڑی یہ بھتنا کر پوجا جائے بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ چھوٹی بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے رجوع کیا جائے اور اس سے لو لگائی جائے ہر مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو قادر مطلق اور مسبب الاسباب سمجھنا چاہیے اور اسی کے فیض و کرم سے اپنے مسائل اور مجبوریوں کا حل تلاش کرنا چاہیے کچھ چاہیے لوگ زبانی طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں لیکن عملی طور پر اپنی اولاد روزگار صحت اور دیگر مسائل اور ضروریات کو انسانوں کے سامنے ہی رکھ کر اسی آجازی اور امید سے پیش کرتے ہیں جس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حق دار ہے قرآن مجید کی روح سے جھوٹے معبود اس قدر بے بس اور بے اختیار ہیں کہ وہ ایک مکھی جیسی حقیق مخلوق بھی نہیں بنا سکتے بلکہ اگر مکھی ان کے دستخان سے کوئی چیز لے اڑے تو یہ اس سے چھین نہیں سکتے جیسے کہ قرآن پاک میں اشارت ہے صورت الحج آیت نمبر 73 74 میں ترجمہ بے شک جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگر ان کے اگر اس کے لئے سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے تو اس سے چھوڑا نہیں سکتے طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں کے گزرے ہیں ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی کچھ شک نہیں کہ خدا زبدست اور غالب ہے شرک ایک ایسا سنگین گناہ اور جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں بڑے سے بڑے آدمی کی تمام نیکیاں اور عمال برباد ہو جاتے ہیں سورة الزمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ اور اے محمد تمہاری طرف اور ان پیغمروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیعہ کاروں میں سے ہو جاؤ گے دنیا کا پہلے انسان عقیدہ توحید کا ہی قائل تھا پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی بھی ہیں آپ نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدے کی تعلیم دی مکر جیسے جیسے انسانی عبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گبرائی کا شکار ہو کر اے خدا بزرگوں پر تر کے بجائے کہ ہی خدا ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا ان لوگوں نے جس چیز کو حبتناک دیکھا یعنی خوف زیادہ دیکھا اس سے ایسے خوف زیادہ ہوئے ایسا خوف ان کے دلوں میں بیٹھا کہ اسے دیوتا سمجھ لیا اسے خدا سمجھ لیا اس کی پوجہ پارٹ شروع کر دی اسی طرح آگ کا دیوتا سمندر کا دیوتا آنڈیوں وغیرہ کا دیوتا گھڑ لیے دوسری طرح جن چیزوں سے ان کو بہت فائدہ ہوا جس چیزوں نے ان کو فائدہ بکشا تو ان کی پوجہ بھی شروع کر دی جیسے گائے وغیرہ کی پوجہ بھی انہوں نے شروع کر دی تھی ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یک کے بعد دیکھ کر پیغمبر بھیجے لیکن یہ لوگ اپنی ہر درمی کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شریک تھیرانے سے باز نہ آئے شریک کے لگوی معنی کیا ہے حصہ داری اور سانجے پن کے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے صفات کے تقاضوں میں شرک تھیرانا جو ہے اس کے ساتھ کسی کو حصہ دار تھیرانا ہے اس کو ہم شرک کرتے ہیں شرک کی کتنی اقسام ہے تین ذات میں شرک صفات میں شرک صفات کے تقاضوں میں شرک ذات میں شرک کا محفوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کہ اللہ ایک نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر کہ اسے اللہ تعالیٰ کا ہم سر اور برابر سمجھنا اور دوسری صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہے لہذا جس طرح دو خداوں یا تین خداوں کو ماننا شرک ہے اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتے ہیں کُلْ هُوَ اللَّهُ وَاحَدْ اللَّهُ سَمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفْوًا آخَدْ اس صورت اخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی وعدانیت کا خود اقرار کر رہے ہیں اس سے زیادہ اور ہمیں گواہی کی یا اس سے زیادہ اور ہمیں ثبوت کیا چاہیے کہ خود اللہ اپنی وعدانیت کا اقرار قرآن میں کر رہا ہے صفات میں شیخ کا محفوم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اور اس جیسا علم قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لئے ثابت کرنا کسی دوسرے کو عزلی اور عبدی سمجھنا یعنی کوئی دوسرا وہ بھی شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو برابر رکھنا اللہ کے ساتھ اس کی تشبیح کرنا اس کو اللہ کے برابر مثال دینا کہ یہ اللہ کے برابر ہے تو یہ کیا ہوگا شرک ہوگا صفات کے تقاضوں میں شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے ان صفات کی عظمت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں حقیقی اطاعت و محبت کا صرف اسی کو حق دار سمجھا جائے یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے وہی اقتدارِ آلہ کا مالک ہے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صوت بقرہ آیت نمبر 163 میں وَاِلَا حُکُمْ إِلَا حُنْ وَاحِدُ لَا إِلَا حُوَا ترجمہ اور تمہارا معبود اے خدا ہے باجوز اس کے کوئی معبود نہیں اب ہم بک میں سے اس کے ایک شارٹ کوئیسٹ اور ایم سی کوئیسٹ کو نوٹ ڈاؤن کریں گے عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے اب کوئیسٹن آپ سے یہاں پہ کیا جا سکتا ہے انسان کا سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے عقیدہ توحید دنیا کا پہلا انسان کس عقیدے کا قائل تھا عقیدہ توحید سب سے پہلے دنیا میں کون تشریف لائے یا سب سے پہلا انسان دنیا میں کون آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کون تھے اللہ کے نبی تھے پہلے پیغمبر جنہیں ہم کہتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کس چیز کی تبلیغ کی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی انسانوں نے اپنی سچی تعلیمات کو بھلانے کے بعد کن کی عبادات شروع کر دی انسانوں نے اللہ کی سچی تعلیمات بھلانے کے بعد جن چیزوں نے ان کو فائدہ دیا جن چیزوں سے ان کو خوف آیا ان کو اپنا دیوتا مان لیا مطلب کن چیزوں کی انہوں نے عبادت شروع کر دی تھی تو کچھ لوگوں نے آگ کا خوف جب ان کے دل میں آیا تو آگ کی پوجا سندر کی پوجا آندھیوں کی پوجا اور جس چیز سے ان کو فائدہ دیا مطلب گائے کا بہت فائدہ ان کو ہوتا تھا تو انہوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو اسی طریقے سے جس چیز سے وہ بہت خوف زدہ ہوتے تھے تو اس چیز کو وہ جو ہے اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے اور جس چیز کا ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا اس چیز کی پوجا وہ شروع کر دیتے تھے اس لیے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ وہ شریک تھیراتے ہوئے اس نوبت پہ آگے کہ وہ کافر مشرقی لسٹ میں آگے تھے قرآن جید میں شرک کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے لا ظلمن عظیم قرآن پاک میں شرک کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے لا ظلمن عظیم یعنی بڑا بھاری ظلم اب اس کا آیت کا ترجمہ بھی آسکتا ہے question پر آپ سے بن سکتا ہے ان شرکا لا ظلمن عظیم ترجمہ کیا ہے بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے اور اس سے کیا مراد ہے کہ شرک جو ہے تمام گناہ ایک طرف ہے اور شرک کا گناہ ایک طرف ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہ ماف کر سکتا ہے لیکن شرک کو ماف نہیں کرے گا اب نیکسٹ آیت آپ کے ہے ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یکفرو ماف کرتا آئیو شرکا کہ کوئی شرک کرے بھی ہی ساتھ اس کے ویکفرو اور ماف کر دے گا ما دونا سوائے اس کے ذالکا یہ لمی شاہو جو وہ چاہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات ماف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے لیکن اس کے علاوہ جس کسی کو بھی چاہے گا بخش دے گا مطلب سمپل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کوئی گناہ بھی ماف کرنا چاہے تو ماف کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ ماف نہیں کرے گا شرک کے لگوی ماینی کیا ہے ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے شارٹ کوئسن بھی آ سکتا ہے حصہ داری اور سانجے پن کے ہیں دین کی اسلام میں شرکہ میں پھوم کیا ہے دین کی اسلام میں شرکہ میں پھوم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو حصہ دار تھرانا اس کے ساتھ کسی کو شریک تھرانا اس کی ذات میں اس کی صفات میں صفات کے تقاضوں میں کسی کو حصہ داری دینا کسی کو سانجہ پن دے دینا اسلامیس کی دیفنیشن آجے گی ذات میں شرک کا محفوم کیا ہے اب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایک question note down کریں شرک کی کتنی اقسام ہے تین ذات میں شرک صفات میں شرک صفات کے تقاضوں میں شرک سم ٹائم examiner ہم سے question الگ الگ پوچھ سکتے ہیں یعنی وہ صرف آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ذات میں شرک سے کیا مراد ہے صفات میں شرک سے کیا مراد ہے صفات کے تقاضوں میں شرک سے کیا مراد ہے مطلب توحید کی بھی یہ اقسام ہے ذات میں توحید صفات میں توحید صفات کے تقاضوں میں توحید یعنی توحید میں ہم کیا کہیں گے کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اکیلا ماننا اور ہم شرک میں کیا کہیں گے ذات میں شرک یعنی اللہ تعالی کی ذات میں کسی دوسرے کو حصے دار سمجھ لینا یہ آپ کی کیا ہو جائے گی ذات میں شرک آ جائے گا اور ذات کا محفوم کیا ہے کہ اللہ تعالی کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا اس کی ایک صورت کیا ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد مطلب وہی اولاد اور والد کی حقیقت جو ہے ایک ہی ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب کسی دوسرے کو برابر خدا سمجھ لینا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنی وعدانیت کا اقرار صورت اخلاص میں کرتے ہیں کہ اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹی ہے جیسے اب آیت میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ خود وعدشارت پر ہمارے ہیں نہ اس سے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کا ہمسر ہے اب اس چیز میں کیا ہے اگر آپ کو یہاں پہ ایک چیز نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ یہاں اگر اگر آپ کو آ جاتا ہے اور آپ کو یہ ترجمہ نہیں مطلب آ رہا مطلب آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے یہ تو صورت اخلاص ہے لیکن اب آپ کو اس آیت کا ترجمہ نہیں آتا تو آپ صورت اخلاص کا پورا ترجمہ بھی اگر لکھیں گے تو آپ کو ایکزیمنر کو کوئسٹن غلط نہیں کرے گا صورت اخلاص کا پورا ترجمہ تو ہمیں یاد ہے تو صورت اخلاص جو ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے صورت توحید اور صورت اخلاص کی کتنی آیاتیں چار آیاتیں دوبارہ میں کوئسٹن روپیٹ کر رہی ہوں اس کو صفات میں شرک سے کیا مرات ہے کہ خدا تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اور اس جیسا علم و قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا کسی دوسرے کو عزلی اور عبدی سمجھنا یعنی کسی دوسرے کو عزلی اور عبدی سمجھنا یعنی شروع سے وہ ہے وہ آخر تک وہی رہے گا یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا یہ سب جو ہے وہ شرک ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورت الشورہ میں آیت نمبر گیارہ میں لیسہ نہیں کا مثل ہی مثل مثال شایون کوئی چیز بھی یعنی کوئی چیز اس کی مثل نہیں کوئی چیز اس کی مثل نہیں سے کیا مرات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مثال اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی چیز بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر مخلوق کس کی مطاج ہے اللہ تعالیٰ کی مطاج ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہیں کسی کے متاج نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کیسی ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات عطا کردہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ کی خود کی ہیں وہ اسے کسی نے عطا نہیں کی ہیں صفات کے تقاضوں میں شرک سے کیا مراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے اس کی صفات کی عظمت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے اس کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں حقیقی عطاعت و محبت کا صرف اسی کو حق دار سمجھا جائے یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے اور وہی اقتدار اللہ کا مالک ہے اقتدار اللہ یعنی تمام اقتدار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہیں اور اسی کے قوانین پر عمل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے اللہ سوائے تعبدو عبادت کرو اللہ سوائیہو اسی کی یعنی یہ صرف تم اسی کی عبادت کرو نیکس پیج ہے آیا پیج نمبر ففٹین میں ہے تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو خود اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں کہ تم صرف میری عبادت کرو نیکس آیت میں ہے وَاِلَا حُکُمْ اَلَا خُنْ بَاہِدُنْ اور تمہارا مبود اے خدا ہے لا الہ الا ہوا وجز اس کے کوئی عبادت کے لائک نہیں اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائک نہیں ہے نیکس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہتے ہیں وَا مَنْ اور جُوْ لَمْ نَحِنْ يَحْكُمْ فیصلہ کرتا بِمَا سَاتھ اس کے انزل اللہ اللہ نے نازل کیا فَاولَائِكَا پس وہی لوگوں مُلْ کافرون وہی لوگ کافر ہیں اور جو لوگ اللہ کے نازل کیا ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو یہی لوگ کافر ہیں مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کی ہیں جو اللہ نے حدود نازل کی ہیں اس کے مطابق اگر ہم فیصلہ نہیں کرتے تو وہ لوگ کیا ہیں کافر ہیں نیکس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہتے ہیں اِنَ الْحُکْمُ مُلْ لَهُ حُکم صرف اللہ کے لئے ہے یعنی حکم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اس حکم کو مالک ہیں اور ہم صرف اللہ کا حکم ہی مان سکتے ہیں نیکس آیت ہے اللہ تعالیٰ کو ہی مونم حقیقی سمجھا جائے مونم حقیقی سے کیا مرات ہے یعنی اس کو ہی حقیقت میں بھی اس کو ہی مانت جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں دھیرانا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہے کہ شکر کی آپ یہاں پر کوئیسٹن نوٹ کر لیں شکر کی کتنی صورتیں ہیں شکر کی کتنی اقسام ہیں شکر کی اقسام ہے کلبی شکر اور لسانی شکر کلبی شکر سے کیا مرات ہے کہ جو دل سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے اور لسانی شکر سے کیا مرات ہے جس سے زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے شکر کی کتنی اقسام ہیں دو قلبی شکر اور لحسانی شکر حقیقی شکر کیا ہے کہ اپنی عبادت و بندگی کا رخ صرف اللہ کی ذات کی طرف پھیر دیا جائے اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کا اپنی عملی زندگی میں کوئی بھی شکو شباہ نہ رہنے دیا جائے یہاں لفظ ہے قادر مطلق قادر مطلق سے کیا مرات ہے ہر چیز پر قدر تکھنے والا مسبب الاسباب پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو ہی قادر مطلق اور مسبب الاسباب سمجھنا چاہیے نیکس آپ کی پیج میں آیت ہے و تخزو پکڑا پکڑ لیا من دون اللہ اللہ کے سوا الہتن معبود لا اللہم شاید وہ ینسرون مدد کر سکیں لا یستہ دونہ نہیں مدد کر سکتے نسراہم ان کی مدد واہم اور وہ لاہم ان کے لئے جنتن لشکر ہیں مہدارون حاضر کی ہوئے اور وہ پکڑتے ہیں اللہ کے سوا اور حاکم کو شاید ان کی مدد کر سکیں نہ کر سکیں گے ان کی مدد اور وہ ان کے حق میں ایک فریق ہو جائیں یہ لاحاضر کیے ہوئے مطلب بولوکہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اللہ کے سوا مطلب کہ انہیں کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا اور جو لشکر ہیں ان کی مدد اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ اللہ کے سوا ہر ایک کو پکارتے ہیں مدد کیلئے بلاتے ہیں لیکن کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا کوئی بھی فریق ان کے حق میں دعا نہیں کر سکتا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور بھلا کون حاضرہ یہ اللہ سے جو یرز جو حکم رسک تمہیں دیتا ہے ان اگر امسا کا بند کرتے رسکا حکم رسکا حون ان کا رسک یعنی وہ بھلا وہ کون ہیں جو روزی دے تم کو اگر اللہ اپنی روزی بند کر دے یعنی اللہ تعالیٰ اس جز کی طب اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو روزی دے سکتا ہے اللہ کے سوا کون ہیں اللہ کے سوا ان کی مدد کوئی نہیں کر سکتا اگر اللہ چاہے تو ان کو رزق دے سکتا ہے اگر اللہ ان کی رزق کو بند کرتے تو کون ہے جو ان کو اللہ کے سوا رزق دے سکتا ہے یعنی ہر چیز کا خالق ہر چیز کا مالک کون ہے کون سی ذات ہے اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی صفات کے تقاضوں میں ہم نے کسی کو بھی شرک نہیں ٹھہرانا ہے تو اس پورے لیکچر کا جو ہے اس میں جو امپورٹیٹ قویسچن ہیں وہ کیا ہیں شرک کے لگوی معنی کیا ہیں شرک کے اقسام کتنی ہیں تین اور اس کے مطالق شرک کے لئے قرآن مجید میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے لا ظلمن عظیم بڑا بھاری ظلم اور شرک کے اقسام تین کون سی ہیں ذات میں شرک صفات میں شرک صفات کے تقاضوں میں شرک